السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنائع المعروف و تقیم شارع السوئی و صدقت السر تتفیع غزب الرب و صلت الرحیم تزید فی العمر حضرت ابو امامة رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائیا نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے چھپ کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کی غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے رواہو تبرانی فی القبیری و ایسنادہو حسن دو سو تریانو باپ تین میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں بری بیماریوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان دعاوں کو بتائے ہیں دواء نمبر ایک اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سماعی اللہم عافینی فی بشری لا الہ الا انتا دواء نمبر دو بسم اللہ اللذی لا يزر مع اسمه شیون فی الارض ولا فی السماعی وهو السمع العلیم دواء نمبر دین اعود بکلمات اللہ التامات ما شر ما خلق دواء نمبر جار اللہم عافینی اعود بکم من البرشی والجنونی والجوزامی ومن صحیح الاسقامی سنن ابو داود سولاسون اسی سولاسو سہتالیس پندراسو اکتالیس جامعہ ترمیزی پندراسو اٹھائیس سہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی سواب ملے گا موسیقی